اسلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو جی میل آئی ڈی بنانا سکھائیں گے اگر آپ یوٹیوب پر کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کے پاس ایک جی میل آئی ڈی ہونا چاہیے تو آپ کو جی میل آئی ڈی ملے گی کہاں سے اس کو کیسے بناتے ہیں ہم آپ کو اس کا طریقہ بتاتے ہیں آپ کو ہم موبائل پہ بھی آئی ڈی بنانا سکھائیں گے مطلب اگر آپ کے پاس موبائل ہے آپ موبائل پہ بھی آئی ڈی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس کوئی پی سی لیپ ٹاپ ہے تو اس پر بھی میں آپ کو آئی ڈی بنانا سکھاؤں گا وہاں سے بھی آپ لوگ آئی ڈی بنا سکتے ہیں تو آپ مجھے فالو کرتے جائے جی تو آتے ہیں سب سے پہلے آپ نے جی میل کا جو اپلیکیشن ہے وہ آپ نے یہاں پر ڈونڈنا ہے اور موبائل میں یہ موجود ہوتا ہے یہاں پہ میں آپ کو سکرین سکر کر کے دیتا ہوں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے جی میل کا اپلیکیشن تو میں کلک کر لیتا ہوں جی میل پہ جی میل پہ کلک کر لیتے ہیں ایک منٹ کے اندر آپ لوگ آسانی کے ساتھ اپنی ای میل ای ڈی بنا سکتے ہیں اس کے لئے کیا کیا سٹیپ ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہنا سب سے پہلے آپ لوگ آئیں گے یہاں پہ آپ کو آپشن نہ آئے گا میں کلک کر لیتا ہوں میرے پاس ایک ای میل ای ڈی پہلے سے اوپن ہے تو میں کلک کر لیتا ہوں اس پہ آپ لوگ سب سے آخر میں آئیں گے یہاں پہ لکھاؤ گا ایڈ ان آدھر اکاؤنٹ کلک کر لیتے ہیں اسی پہ کلک کرنا ہے کیونکہ ہم لوگ جی میل آئی ڈی بنا رہے ہیں اور جی میل جو ہے وہ گوگل میل جی میل کا فل فارم ہے گوگل میل یعنی گوگل والوں کی یہ سرویس ہے تو یہاں پر آپشن آ رہا ہے کہ سائن ان کا یعنی آپ کے پاس اگر پہلے سے آئی ڈی بنی ہے جیسی میری ہے تو میں یہاں سے سائن ان کروں گا اگر آپ کے پاس ہائنی ہے آپ نے بنانی ہے تو آپ کو یہاں پر نیچے آپشن ملے گا create اکاؤنٹ ہم نہیں جانا ہے نیا ای میل آئی ڈی بنانی ہے تو ہم create اکاؤنٹ پر جائیں گے میں for myselfی select کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ کے پاس آ رہا ہے first name اور last تو یہاں پہ میں اپنا نام لکھ لیتا ہوں اور جو دوسرا عیسہ ہے وہ میں last name میں لکھ لیتا ہوں اس کے بعد ہم next کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں اس کے بعد آپ سے یہ date of birth مانگے گا اگر آپ original اپنا date of birth نہیں دینا چاہتے تو آپ آگے پیچھے بھی دے سکتے ہیں لیکن ایک چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ date دیتے وقت آپ کی عمر 18 سال سے یہ کم نہ ہو تو یہاں پر میں اپنا date of birth دیتا ہوں day لکھ لے اور 7 میں آپ نے سال لکھنا ہے یوں پورا آپ نے لکھ لیا اس کے بعد آپ لوگ آئیں گے یہاں پہ gender select کریں گے یہاں پہ ان لوگوں نے چار کوئی categories رکھی ہے تو آپ ان میں سے اپنی category select کر لیں اس کے بعد آپ لوگ gender کی category select کرنے کے بعد next کے button پہ click کریں گے جی تو user name میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ لوگ اپنا جو first name اور last name اسی سے مل کے آپ نے user name بنانا ہے یہ لازمی نہیں ہے آپ لوگ یہاں پر اپنے channel کا نام اپنے company کا نام کچھ بھی یہاں پر آپ لوگ دے سکتے ہیں تو یہاں پر جیسے میں نے youtube میں کوئی نیا channel بنانا ہے اس کے لئے میں نے نام سوچا ہوا ہے تو میں اسی نام سے email id بنانا چاہتا ہوں یہاں پر میں نے لکا natural documentaries اور اس کے بعد ہم next کے button پہ click کر لیتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر جی آپ کا جو email address ہے وہ بن گیا ہے اس کے بعد یہ password آپ سے مانگ رہا ہے یعنی کل کے دن آپ لوگ login کریں گے تو اس کے لئے کیا password ہونا چاہیے وہ آپ لوگ یہاں پر دیں گے تو اپنی جو بھی آپ password دینا چاہتے ہیں وہ آپ لوگ دے سکتے ہیں next کرتے ہیں سب سے نیچے آئیں گے اور یہاں پر لکاوے اس یہ آپ کی email address بن گئی ہے تو موبائل کے ذریعے email id کیسے بنتی ہے میں نے آپ کو بتا دیا اب میں آپ کو laptop کے سکرین پر لے جاتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر laptop ہے وہاں پر ہم لوگ email id کیسے بناتے ہیں اچھا آپ آپ کو laptop pc کے سکرین پر لیا ہے اور آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ pc پر email id کیسے بناتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ اپنا browser open کریں گے browser کو open کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو سکرین میں نظر آئے گا gmail اگر آپ کو یہ option یہاں پر نظر نہیں آ رہا تو آپ لوگ direct search بھی کر سکتے ہیں gmail.com gmail.com open کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پر اس طرح کا سکرین آئے گا بلکل اسی طرح جیسے موبائل میں آ رہا تھا sign in کا یہاں پر جیسے میں نے ابھی آپ کو موبائل پر id آپ کو بنانا سکھائی تو میں یہاں پر natural documentries at the rate of gmail.com لکھوں گا next کروں گا اس کے بعد password دوں گا تو میرے یہ email id یہاں پر open ہو جائے گی لیکن میں نے آپ کو id بنانا سکھانا ہے تو اس کے لئے ہم لوگ یہاں پر جائیں گے create account بلکل ہوئی option ہے جو آپ کو موبائل میں نظر آ رہی ہے یہاں پر آپ کو تین option نظر آ رہی ہے for myself for my child to manage my business اسی طرح ہم click کریں گے for myself اسی طرح ہمارے پاس آ رہی ہے first name تو یہاں پر ہم لوگ اپنا first name دے دیتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ second name دے دیتے ہیں میں نے دے دیا test mail for student کوئی بھی نام آپ لوگ دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے دینا ہے یہاں پر password اور password میں نے بتایا تھا کہ 8 character جو ہے وہ لازمی ہونے چاہئے اس کے بعد آپ لوگ یہاں پر next کا option کلک کریں گے اب یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ phone number بھی دے سکتے ہیں اور بغیر phone number کے بھی آپ لوگ اس کو بنا سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے phone number optional آپ لوگ اس کو یہاں پر skip کر لے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھئی آپ نے phone number نہیں دینا ہے تو آپ یہاں پر اپنا phone number نہ دے دے اور اس کے بعد آپ لوگ یہاں پر اپنی date of birth جو ہے وہ یہاں پر دے دے لیکن ایک چیز کا آپ لوگ سال سے کم نہ ہو اس کے بعد آپ لوگ gender select کر لے اور اس کے بعد یہاں پر آ رہے ہیں next آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے mobile phone number نہیں دیا اس کے باوجود ہم لوگ کا جو process ہے وہ آگے چلا گیا تو اس طرح آپ کو بغیر number کے email ID بنانی ہے تو اس کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا اس کے بعد آپ لوگ نیچے آئیں گے اس کی جو privacy وغیرہ ہے وہ آپ لوگ اس کو یہاں سے agree کریں گے یہ آپ کی email ID open ہو گئی اب آپ اس کو یہاں کے بعد آپ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی سوال ہو آپ کے ذہن میں آپ یہاں پر آمیں comment کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر لے اور چینل کو subscribe کر لے شکریہ